نمسکار مطرو مطرو باپو گاندھی کی چرچہ تو دو اکتوبر کو ہم کری لیں گے اور دنیا ساری کرے گی صرف ہم کیا کریں گے دیش بھر میں دیش بھر کے میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اس وشے کو پراسنگک روپ میں پرست کرنے کی پریاس بھی ہوں گے لیکن جو خدشہ ہے جو آشنکہ ہے وہ آشنکہ لال بہدر شاستری جی کو لے کر رہا ہے دونوں کا جنم دن مہانوی بھوتیوں کا ایک ہی دن ہے اور جب راج گھاٹ پر پرارستان سبائیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وجہ گھاٹ کی اور بھی درشتی چلی جائے لیکن الگ سے یہ شخصیت جو ہے یہ الگ سے مانگ کرتی ہے کہ الگ سے اس دشا میں قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا لیکن ایک ہی تاریخ ہونے کے کارن یہ چیزیں سنبھب نہیں ہو پائیں لیکن کچھ ایک چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے شاستری جی کے بارے میں باپو کے بارے میں تو سنسمرن بھی سب کو یاد اتنی اتنی بار دورائے جا چکے ہیں سب کو یاد بھی ہو گئے مہان وقتی تھے یہ لوگ لیکن شاستری کی مہان تھا اس لیے کہ جس پریوار سے آئے تھے جس پریویش سے آئے تھے اس پریویش میں تو سب کچھ سیمت تھا سادھن بھی سیمت اور سنسادھن بھی سیمت اور پاس میں کچھ بھی نہیں ابھی اسی مردے میں اپنے سیوگی سے آگرہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ چتر بھی ان کے دکھا دے اور بیچ میں وہ دکھائے بھی جائیں گے کہ ایک ستان پر سوہم لالبادل شاستری حل چلا رہے ہیں خیت میں چھوٹا سا خیت ہے اس میں حل چلانے کے لیے کیوں گے ان کے پاس آگے کسان رکھنے کے لیے یا جوددار رکھنے کے لیے سادھن ہی نہیں ہے تو سوہم حل چلا رہے ہیں اور دوسرا ایک چتر اور بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے یہ دکھائیں گے پریاس کریں گے اس بات کا جس میں لڑیتا دیوی شاستری اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فصلوں کی کٹائی کر رہی ہیں فصلوں کی تو کیا چھوٹی موٹی جو بھی فصل ہے اس کی کٹائی وہ سوہم کر رہی ہیں اور یہ اس لیے کہ سنسادن کٹائی کے لیے بھی وہ بندے رکھنے یا شرم ایک کرشی مزدور رکھنے یہ ان کی سامرتھے سے باہر کی چیزیں ہیں سیما ہے ان کی جو بھومی ہے وہ بھی سیمت ہے کہ اس کے لیے کرشی مزدور رکھیں گے تو چار پیسے بھی نہیں بچیں گے اور یہ وہ شخصیت تھی مطرو جو دیش کا پردھان منطری رہا اور دیش کا نہ کیول پردھان منطری رہا بلکہ پڑا اسی دیش سے ید میں مہانائک کے روپ میں اس کو یاد کیا گیا اس کی بھومی کا آج بھی اتحاس کے پنوں پر سور ناکشنوں میں انکت ہے اور وہی شاستری جی مہاراج کتنے مہان تھے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب چناب انہوں نے پہلا اور دوسرا چناب لڑا علابات سے اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اکثر کانگریس کا جو سنگٹھن تھا وہ پرتیک گمبیر پرتیاشی کو ایک جیپ اور دو ہزار رپے کی راشی چناب لڑنے کے لیے دے دیتا تھا کہ یہ لو بھئی چناب لڑکے آؤ اور جیپ کا تیل جب پوچھا جاتا کچھ ایک امیدوار پوچھ لیتے تو کہا جاتا کہ آپ کے جو سمرتک ہیں تیل تو وہ ڈلوا دیں گے جہاں بھی آپ جائیں گے شروعات میں آپ دو ہزار میں سے تیل بھی ڈلوا لیجئے گا کھانے پینے کو تو آپ کے سمرتک یا کانگریس پارٹی کے کاری کرتا وہ سارا آئیوجن کر دیتے ہیں تو یہ سیمت سنسادنوں میں ان لوگوں نے چناب لڑے ریکارڈ متوں سے یہ جیتے شروعاتی دن تھے سوادین تا پرابتی کے بعد اور لوگ پریتہ پارٹی کی بھی تھی سنگھٹھن کی بھی تھی ان کی اپنی اپنے کیے گئے سنگھرشوں کے بھوتے پر ان کی اپنی بھی ایک چھوی تھی اور اس چھوی کے آدھار پر چناب لڑے جاتے اور یدی کسی پرتیاشی کے پاس دو ہزار رپیہ جو بہت سیمت لگتا اسے تو وہ چار پیسے چندے کے روح پر اقتر کر لیتا آخر چناب تو چناب ہوتا ہے لیکن اس بھلے بندے نے اس بھلے شخص نے اس مہان اندر سے مہان اور دیکھنے میں قد کے لحاظ سے چھوٹے قد کے وقتی لیکن شخصیت کے لحاظ سے بہت قدعور اس شخص نے دو ہزار میں سے بھی بارہ سو رپیہ پارٹی کے مخیالے میں واپس جمع کرائے کہ مجھ سے تو آٹھ سو رپیہ خرچ ہوئے میں کیا کروں اور میں یہ بارہ سو جو پارٹی کا ہے یہ تو جیب میں بھی نہیں ڈال سکتا تو جمع کرانے کے لیے آئے مجھے رسید دی جائے بقاعدہ تو رسید بھی اس کے نام پہ جاری ہوئی اور اس طرح سے معاملہ سارا نپٹا اور یہ وہ پردان منتری تھا مطرو جو دیش کا ریل منتری بھی رہا دیش کا گرہ منتری بھی رہا بہت سارے انے محتو پورن پدوں پر بھی وہ اس کا منو نین اس کا چین ہوا لیکن اس کے باوجود اس نے کہیں بھی ستہ کے گلیارے کی بو جو ہے وہ اپنے شخصیت اپنے شخصیت اپنی وقتیتو کے اندر پروشت نہیں ہونے تھی اس کا ایک پرمان کہ گھر میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے تو گاڑی پکڑنی ہے تو گاڑی پکڑنے کے لیے سٹیشن پر کون جائے تو للیتہ دیوی نے صحاب دیا کہ یہ آپ کے تاؤ جی ہیں اور تاؤ جی بھی سگے ہیں تو ان کو کسی کے دوارہ بھیجو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو آپ سوئے میں اس کو ان کو ریلوے سٹیشن چھوڑ کے آئیے اب تاؤ جی بھی نام فرید رام پرشاد رام پرشاد جی ایک بستر رسی سے بندہ ہوا ساتھ لے کے آئے تھے گاؤں سے اور وہی رسی سے بندہ ہوا رسی کی دوری سے بندہ ہوا بستر لے کر دیش کا ریل منتری سوئم پرانی دلی کی ریلوے سٹیشن پر گیا تاؤ جی کے ساتھ رام پرشاد جی کے ساتھ اور وہاں پر بوکنگ وینڈوز کے باہر سے کیونکہ رات کا وقت تھا گرمیوں کے دن تھے ٹوپی پہن نہیں رکھی تھی پہچان میں آ نہیں رہے تھے ہلیہ ویسے بھی بگڑا ہوتا ہے تو اس ہلیہ میں انہوں نے لائن میں لگ کر بوکنگ وینڈوز کے سامنے ٹکٹ کھڑکی کے سامنے ایک پنگتی میں لگ کر ٹکٹ لی اپنی کسی کو پریچائے دینے کی ضرورت نہیں تھی ریزرویشن ہوتی نہیں تھی پھر وہی بستر اٹھایا کندے پہ دوڑی والا بستر اور اٹھا کر پلیٹ فارم جہاں سے ریل چلنی تھی گاڑی چلنی تھی گاؤں کی وہاں تک گئے اور وہاں ریل میں سامان رکھا تاؤ جی کا بستر رکھا ان کو پائے لاغوں کیا پیر پکڑے ان کے اور بھول جو کے لیے کشمہ یاچ نہ کیا اور چھپ چاپ وہاں سے خاموشی سے نکل آئے یہ بعد میں کسی کو پتا چلا جب چرچہ زیادہ میڈیا میں کچھ دنوں کے بعد ہوئی کی وہ تو سویم ریل منتری نے بھی اپنے بزرگ سمپتی اپنے دمپتی بزرگ دمپتی کو یا اپنے تاؤ جی کو چھوڑنے کے لیے پنکتی بد کھڑے ہو کر ٹکٹ لیا تو ان لوگوں کا قد جو تھا وہ کتنا ہونچا تھا کہ سویم ان کی جب شعبیاترہ وہاں سے جب تاشکند سے انتیم لموں میں تاشکند سمجھوتا ہستاکشر کرنے کے بعد جب بھاری مند سے یہ وہاں سے چلے تو رات وہ گتی رکھ جانے سے ان کا ندھن بھی ہو گیا اور ان کے شعب کو جب کندھا دینے والے ہونے کوسیگن بھی تھے روس کے تتکالین پردھان منتری اور سویم ان کے دیش کے جو سب سے زیادہ چنوٹی دینے والے ہماری اپنی اکھنڈتا اور پربوسطہ کو مارشل آیوب خان وہ بھی کندھا دینے والوں میں تھے اور یہ ایک بڑا وچتر درشے تھا بہرحال ان کی مرتنیوں کو لے کر بھی بہت سارے ویواد کھڑے ہوتے رہے اور وہ اب تک جانچ کا وشائے جانچ کا وشائے یہ چیزیں چلتی رہیں سندگت پریستیوں میں انت میں یہ مان لیا گیا کہ پریستیاں سندگت تھی لیکن کسی بات کا کوئی پرمان نہیں ملتا کہ ان کی ہتیاں کی گئی یا کچھ ایسی بات سامنے آئی پھر یہ بھی تھا کہ ان دنوں جو سوویت سنگ جس کے پردھان منتری کی پہل قدمی سر پر یہ وارتہ ہوئی تھی شانتی وارتہ ہماری سرکار بھی یہ چاہتی نہیں تھی کہ ان کو ویواداس پد سروپ میں کھڑا کیا جائے اور کوئی پرمان بھی ہمارے پاس پختہ پرمان بھی نہیں تھا جس کے آدھار پہ ہم لوگ آر اوپن دوشہ روپن کر پاتے بہرحال جو ہوا وہ ساری ستیاں جگ جاہر ہیں سب کے سامنے سپشٹ ہیں لیکن ایک بات یہ بھی سپشٹ ہے کہ وہ چھوٹے قد کا ویقتی وست ہوتا ہے شخصیت کی درشتی سے گنوں کی درشتی سے سنکلپ کی دردتا کی درشتی سے کتنا اونچے قد کا تھا یہ بات سب سے بڑی ایول ڈیکھنی اف ہوتی ہے دنیوال